سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی یہ ابھی اسی صدی ایسن کی بات ہے ایک میٹ دکتر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جاہفر خان لغاری ظلہ سانگھر میں پیدا ہوئے آپ ابھی چھ مہینے کے تھے کہ والد کے انتقال ہو گیا آپ کی تربیت آپ کی تربیت والدہ اور چچہ نے کی انہوں نے احمی علی گھرگر مسلم یونیورسٹری اور ایڈکیشن میں کولمبیا یونیورسٹری سے پی ایش ٹی کیا ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ آئی آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹری آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی روڑو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیہ ہان کے ساتھ تیار کی شاہ عبداللطیب بھٹائی پر تحقیقی مجلے سندھی موسیقی سندھی عدب کی تاریخ اور لوک عدب پر کتابیں لکھیں وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی عربی فارسی سرائقی اور اردو کے بھی ماہر تھے سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وسیعت کے مطابق یونیورسٹری آف سندھ میں علامہ آئی آئی قاضی کی قبر کے برابر دفن کیا گیا موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریح کردہ کتاب لوک کہانی سے کہانیاں سے لی گئی ہے سیانہ بادشاہ ایک شخص تھا جس کے پاس اچھا ہم تھوڑا شروع پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا ماں ورائی کرداروں کے بارے میں جان سکیں لوگ کہانی سے محضوظ ہو سکیں محضوظ ہونا یعنی خوش ہونا یا یہ کہہ لو لطفندوز ہونا لوگ کہانی اسے کہتے ہیں جو پرانے وقت کسی بھی ہسٹری پر لکھے گئی ہوں دیکھیں پرانے دور کی جس میں باتیں کی گئی ہوں پرانا ایک اس میں سٹرکچر ہو کردار پرانے ہو پرانا جو دور و تاریخ ہی وہ لوگ کہانیاں گلاتی ہیں لفظی اشاروں اور تصویروں کی مدد سے کہانی لکھ سکیں صحیح ایک شخص تھا جس کے پاس ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن ڈال بے شمار دھن دولت تھی اس کے چار بیٹے تھے ایک بار وہ شخص بیمار ہوا بہت کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ جو میری جو بھی ملکیت تھے وہ بھی ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑکر جدہ ہو جائیں یہ سوچ کر اس نے چار دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے کچھ ایک میں کچھ دوسری میں اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدہ جدہ اپنی ملکیت کے حصے کیے کچھ ایک میں کچھ دوسری میں اسی ط اپنی کھاٹ کے چاروں پائیوں تلے گاڑ دی یعنی چرپائی کے جو چار پائیوں ہوتے ہیں اس کے جو زمین تھی چار پائیوں کی جگہ اس کے نیچے انہوں نے اس کو دبا دیئے جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا یعنی ظاہر آخری وقت جو تھا بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے میں نے اپنی ساری ملکیت چار حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چرپائی کے چار پائیوں کے نیچے دفن کر دیئے ہیں میرے لئے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے اس لئے تم میں سے ہر ایک میرے روح با روح اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا سو کھوٹ کر نکال لینا یعنی میرے آنکھوں کے سامنے میری حیات میں میری زندگی میں تم اپنا پایا منتخب کر لو پھر کیا کرنا جب میں مر جاؤں تو اپنے وہ جو پایا کی نیچے جو زمین ہوگی اپنے حصے کی اپنی مقرر کردہ پایا جو ہوگا اس کو کھوٹ کر نکال لینا لڑکوں نے باپ کی بات منصور کر لی پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا جب سا ہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھو دی دھن کی دیکھ کی بھائی نکالی دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیکھ میں ہیرے جاورات رکھے ہیں دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں ایک میں صرف مٹھی بھر مٹھی پڑی ہے اور دوسری میں دو چار سوکھی ہڈیاں ہیں جن لڑکوں کو ہیرے جاورات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے باقی دو لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت نراز ہوئے اور بھائیوں سے کہا اس مٹی اور ہڈیوں کا کہ ہم کیا کریں گے ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں اور جو تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے اب کیا ہوگا آخر ان کی تقراب بھڑنے لگی اور بعد چار معتبر لوگوں تک پہنچی لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر پونہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے لہذا کسی دانہ شخص سے انصاف کراؤ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانہ شخص کو تلاش کرنے لگے لیکن لہذا کسی دانہ شخص سے انصاف کراؤ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانہ شخص کو تلاش کرنے لگے لیکن ایسا کوئی دانہ شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا تب وہ چاروں سات سات ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لئے گئے بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا تمہارے باپ نے بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سو نہ لے لے جسے مٹی کی دیکھ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کا چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آن پہنچے اور آپ اس میں پیار محبت سے رہنے لگے سوال اس کے ہیں ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی اس میں چار دیکھیں مائیں اور اس میں چاروں اپنی ملکیت جو بھی تھی اس میں دفن کر دیا دیکھ میں ڈالا اور دیکھ کو زمین میں دفن کر دیا تھا چار پائیوں کے نیچے جو چار پائی ہوتی ہے اس کے جو چار پائے ہوتے ہیں ہر پائے کے نیچے ایک دیکھ مبرر کر دی تھی ساہوکار کے دو بیٹے کس بات پہ کس بات پہ نراض ہوئے تھے وہ اس بات پہ نراض ہوئے تھے کہ ہماری دیکھ میں تو ایک کی دیکھ میں صرف مٹی اور ایک کی دیکھ میں کیا ہے صرف ہڈیاں ہیں ہمیں ہیرے جورات تو کچھ نہیں ملے اور نہ ہی ہمیں سونا ملا چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پانس گئے بادشاہ کے پاس گئے تھے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا بادشاہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس نے کہا جس کے دیکھ میں مٹی ہے وہ زمین کو زمین اپنے حصے میں لے لے اور جس کی دیکھ میں ہڈیاں ہیں وہ کیا کرے چوپائیوں کو یعنی جو مبیشی ہوتے ہیں ان کو سنبھا لے ٹھیک ہے نا اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو جب بھی ہمیں جب بڑوں کے فیصلے پر ہمیں بلکل بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں دوسرا یہ ان کی ہر بات میں دانائی چھپی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں مطلب اپنے فیصلے میں یا ان کی بات میں ایسی کیا باتیں جو ہمیں نہیں نظر آرہی کوئی دانائی بھی بڑے کے فیصلے پر بہت صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے درزل خالی جگہ کے آئے ہیں ایک سہوکار کے ڈیش بیٹے تھے چار بیٹے تھے چار دے گئے ہیں ڈیش پائیوں کے نیچے دفن تھی چار پائی کے کھاٹ کے کھاٹ کے پائیوں کے نیچے دفن دی دفنیں ہر ایک نے ہر ایک ڈیش نے کر کے اپنا پایا مقرع کر لیا قرآن دازی نے ہر ایک قرآن دازی نے کر کے اپنا پایا مقرع کر لیا ایک میں صرف مٹھی ور مٹی پڑی ہے مٹی پڑی تھی ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے زیل کے کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں اتھا جی سہوکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کر دی ٹھیک ہے پہلا ملے گا آخری سے بیٹوں میں تقسیم کر دی دوسری دی سونے سے بھری ہے دوسرا والا سب سے اپنے والے سے ملے گا نمبر تین جسے مٹی کی دیگ ملی وہ چوپائے کا نہیں اس کا باپ کی زمین سمالے گا جس سے مٹی کی دیگ ملی وہ باپ کی زمین سمالے گا چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے جس سے ہڈیاں ملیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے یعنی مویشیوں کا دیئے ہوئے لفظی شارع کی مدد سے واقعہ مکمل کے رہے ہیں اوہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے چلیں کوشش کرتے ہیں سبکتیگین غلام شکار ہیرن کا بچہ پیچھے دیکھنا ہیرنی رحم چھوڑنا قاب بزرگ سلطنت موت انتخاب تخت یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کر سکتے ہیں اگر سوچیں تو اس طرح کی کھانی بن سکتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا ٹھیک ہے کہ جو ہے نا کوئی بزرگ ہے مجھے نیچے کا الفاظ مشکل لگ رہا ہے اوپر کے تو خیر بن سکتا ہے کہ جو ہے ہیرن کا وہ کرنا کیا جا رہا ہے ہیرن جو ہے نا غلام جو ہے نا وہ ایک شکار کرتا ہے اور ہیرن کا شکار کرتا ہے وہ اور ہیرن جب پیچھے دیکھتی ہے پیچھے بیچھے دیکھتی ہے اپنے اللہ و عالم اس کا دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لئے گا یہ پوری ایک کہانی بنانی ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ سول فائیف یار ہوتی اس میں سے کہانی مل بھی جائے یہ یوٹیوب سے مزیر سرچ کیا جا سکتا ہے